آج کل کے زمانے میں ہیلوینڈ ڈے منانے کا رواج پڑ چکا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہیلوینڈ دراصل ہے کیا یہ دراصل ایک تہوار ہے جس کا تعلق دو ہدار سال پہلے کے کلٹک لوگوں کے مذہبی اور ثقافتی روایات سے نکلتا ہے یہ لوگ دو ہدار سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے 31 اکتوبر کو فصلوں کی کٹائی کے موسم کا اختتام ایک تہوار کی صورت میں منایا کرتے تھے اس تہوار کا نام سیمین تھا اس رات کو کلٹک لوگوں کا نیا سال بھی شروع ہوتا تھا ان کے نزدیک پرانے سال کے اختتام اور نیا سال کے آگاز کا درمیانی وقت بہت نازک ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مرے ہوئے لوگوں کی روحیں زمین پر واپس آتے اس رات وہ لوگ گروہوں کی شکل میں آگ کے علاوہ جلاتے تھے تاکہ مردہ لوگوں کی ان روحوں کو عالم ارواح میں واپس پھیجا جا سکے تاکہ وہ انہیں زمین پر آ کر کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن جب عیسائی چرچوں کا اثر اور سوخ ان علاقوں میں بڑھا تو ساتمی صدی میں انہوں نے سہوار کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی یکم نومبر کو اپنے اولیاء کا دن یعنی آل سینٹس ڈے کا نام دیا اس طرح ان پرانے کلٹک لوگوں کے مذہبی اور سقاطی روایات کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا اس طرح یہ ان کے مذہبی شہدہ اور اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بن گیا تب آل سینٹس ڈے کو ہالو ماس کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں ہالو سے مراد مقدس ہے اور ماس سے سادہ زبان میں چرچ والی سروسز یعنی عبادات کو کہا جا سکتا ہے اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہالوز ایو کہا جاتا تھا ہیو سے مراد مختصر طور پر ایوڈنگ لکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ آل ہالوز ایو تبدیل ہو کر ہیلوین بن گیا امریکہ میں اس دن کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باسی سن اٹھارہ سو چالیس میں امریکہ آ کر آباد ہوئی وہ اپنے ساتھ اس فیسٹیول پر پہنے والے خاص کپڑے اور چہرے پہنے جانے والے ماسک بھی لے کر آئے تھے اس دن وہ ہمسائیوں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے اور ماسک پہنتے کہ پہچانے نہ جا سکیں پھر یہ تنگ کرنے کا عمل بڑھتے بڑھتے سن انیس سو تیس کے عشرے تک ایک عذاب بن گیا تب لڑکے ماسک پہنتے لوگوں سے کھانے کی چیزیں مانگتے اور انکار کرنے پر انہیں حد سے زیادہ تنگ کرتے کہ ان کا سکون غارت ہو جاتا یہ سب بہت تکلیف دے تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ غیر تکلیف دے اور چھٹیوں میں منانے والا تہوار بن گیا مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی بنیاد اس قدیم کلٹک مذہبی روایات پر ہے کہ اس رات دنیا کی طرف واپس آنے والی بدروہوں کو ڈرا کر واپس بھیجا جائے آج کل بعض مغرب زیادہ مسلمان بھی ہیلوین کا تہوار مناتے ہیں جس پر مذہبی حلقے شدید اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا